بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں عائشہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو عائشہ کی کیچن میں آج میں بنانے جا رہی ہوں سوجی کا انسٹنٹ حلوے کی ریسپی جو کہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے اور کھانے میں یہ بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ اسے ہم ایک ہی برطن میں بنائیں گے نو چاشنی نو جھنجن فل میرمنٹ کے ساتھ آج ہم یہ مزے دار سا انسٹنٹ سوجی کا حلوہ تیار کریں گے تو چلتے ہیں کیچن میں اور آج کی یہ مزے دار سی ریسپی کو سٹارٹ کر لیتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں سب سے پہلے تو یہاں پر میں نے لے لی ہے کڑھائی ایک کپ میں سوجی کا حلوہ تیار کر رہی ہوں جس میں ایک ہی کپ جائے گا گھی گھی کا ایک چمچ میں نے کڑھائی میں شامل کیا ہے اور ساتھ میں کچھ ڈرائی فروٹ بھی شامل کیے ہیں جس میں بادام ہے میرے پاس کشمش اور ناریل ہے جن کو میں نے باریک سا کٹ لیا ہے آپ اپنی مرضی کے مطابق جو آپ کو ڈرائی فروٹ پسند ہو وہ آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں اب ان کو تین سے چار منٹ تک لو فلیم پر اچھے طریقے سے فرائی کر لیں تاکہ یہ ہلکے سے کرسپی ہو جائیں تو میں نے ایک کپ کھی کا شامل کر دیا ہے اگر آپ کے پاس دیسی گھی اویلیبل ہے تو ویل این گوڈ اس سے حلوہ بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے گھی میلٹ ہو جائے تو اس میں پانچ سے ساتھ ہری لائچیاں جن کے میں نے موں کھول لیا ہیں یہ اس میں شامل کر دیں ہری لائچیاں ہلکا سا کڑکڑا جائیں تو اس میں ہم سوجی شامل کریں گے یہ ایک کپ سوجی ہے میرے پاس وہ وہیں والے کپ سے میئر کیا ہے جس سے ہم نے گھی میئرمنٹ کی تھی تو اب سوجی کو ہم نے میڈیم لو فلیم پر اچھے سے فرائی کر لینا ہے فلیم کو آپ نے میڈیم ہی رکھنا ہے میڈیم فلیم پر آپ اس سوجی کو بھونیں گے تو یہ بہترین سی بھون جائے گی اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ سوجی کو ہم بھونتے نہیں ہیں جس سے ہمارا حلوہ ٹیسٹی نہیں بنتا اور حلوہ چپ چپسہ ہو جاتا ہے دانے دار نہیں بنتا تو یہ ٹیپ ہے اس کو ضرور فالو کیجئے گا لو فلیم پر اس کو دس سے بارہ منٹ تک اچھے سے بھون لینا ہے دس سے بارہ منٹ بھوننا لازمی ہے اب سوجی کیسے پتہ چلے گا کہ یہ بھون چکی ہے یہ براؤنش سی ہو جائے گی اور اس میں سے بہت اچھی سی مہک آنا شروع ہو جائے گی تو میں اس میں پانی شامل کر رہی ہوں تین گناہ پانی اس میں شامل کروں گی یعنی کہ ایک کپ سوجی ہے تو میں اس میں تین کپ پانی شامل کروں گی یہاں پر میں زردہ فوٹ کلر کا استعمال کر رہی ہوں یہ بھی آپشنل ہے اگر آپ چاہیں تو کریں نہیں تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں مکس کر لیں اچھے طریقے سے اور اس کے بعد میں چینی شامل کروں گی چینی میں ڈیڑھ کپ شامل کرنے لگی ہوں آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے دو سے تین چمچ چینی بچا کر رکھتی دی اس کا استعمال ہم بعد میں کریں گے یہاں ڈرائی فروٹ جو ہم نے فرائی کر کے رکھے تھے وہ بھی اسی میں شامل کر دیں گے اب ہم نے اس کو فلیم کو ہائی کر لینا ہے اور اچھے طریقے سے اس کو بھون لینا ہے اب حلوہ کیسے پتا چلے گا حلوہ کی نارے چھوڑنا شروع ہو جائے گا اور ایک ہی ڈریکشن میں جس ڈریکشن میں آپ اس کو گھومائیں گے ویسے ہی چلا جائے گا ویڈیو اگر اس سٹیج پر آپ کو ذرا سی بھی اچھی لگ رہی ہے تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کر دیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے حلوہ تیار ہو چکا ہے اب دو چمت جو میں نے چینی بچا کر رکھی تھی وہ اس سٹیج پر شامل کر دیں اس سے یہ ہوگا ایک تو حلوہ ہمارا شائنی سا بنے گا اور اس کا ٹیکسچر اور ٹیسٹ بہت ہی کمال کا آئے گا دیکھیں حلوہ کتنا سموتھ اور سلکی بنا ہے اور جس ڈریکشن میں میں اس کو چمت سے گھومارہ ہی ہوں سیم ویسے ہی جا رہا ہے تو مزیدار سا ہمارا حلوہ بن کر تیار ہو چکا ہے بلکل مارکیٹ سٹائل جیسے بازار میں حلوہ ملتا ہے بلکل ویسا ہی حلوہ ہمارا بن کر تیار ہو چکا ہے آپ کا اگر میٹھا کھانے کو دل کا رہا ہو تو آپ بھی فٹا فٹ سے یہ حلوہ بنائیں اور مزے سے انجوائے کریں یقین کریں یہ بہت ہی ٹیسٹی اور مزے کا بنتا ہے اور شب برات پر بھی کئی گھروں پر حلوہ تیار ہوتا ہے تو آپ بھی اس شب رات پر میری اس ریسپی کو ایک دفعہ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ تھنڈا ہونے کے بعد بھی جمے گا نہیں یعنی کہ حلوہ تھنڈا ہونے کے بعد گھٹلیاں بن جاتا ہے بعض اوقات سوجی کا تو یہ اسی طرح سے نہیں ہوگا انشاءاللہ تلہ بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی مزے دار بنے گا تو آئی ہوپ کہ میری آج کی یہ ریسپی آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی ریسپی پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کر دیجئے اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کر لینا ہے اور اگر آپ میری فل ٹپ پین ٹریکس فالو کریں گی تو آپ کا حلوہ بھی ایسے ہی شائنی اور مزے دار سا موہ میں کھل جانے والا بنے گا انشاءاللہ تلہ تو اس شب برات پر آپ اس سوجی کے انسٹنٹ حلوے کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور دعاوں میں مجھے ضرور یاد رکھئے گا خوش رہیں خوشیاں بانٹیں اجازت چاہتی ہوں پھر آوں گے انشاءاللہ ایک نئی اور مزے دار سی چٹ پٹی ریسپی کے ساتھ عائشہ قدید جی اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ